ویلکم بیک ناظرین گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے اور اس سکت ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں پیاف کے سینئر وائس چیئرمن جو ابھی ریسنٹلی منتخب ہوئے ہیں ناصر حمید خان صاحب موجود ہیں انہیں ہم خوش آمدید کہیں گے اور سیری فائی ٹو کی پلاتفرم سے مبارک بات بھی دیں گے اسلام علیکم ناصر صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کے لیے سینئر وائس چیئرمن پیاف آپ منتخب ہوئے ہیں اور بہت بھاری ذمہ داری بھی یہ ہوتی ہے اس سے قبل تو آپ پاسپیڑا کی ذمہ داریاں سنبھالی رہے ہیں جی ایسا ہے کہ اس سے پہلے میں وائس پیڑا روچ چیمبر تھا لاشی ہے دوزر سترہ میں وہ بھی تھی ابھی ابھی میں ریسنٹلی جو ہے سینئر وائس چیئرمن پیاف آیا ہوں اور ابھی میں پاسپیڑا کا سینئر چیئرمن ہی تو یہ ساری ایکٹیوٹی مطلب آپ دیکھیں بزنس کمیونٹی کی خدمت کے لیے ہیں جہاں تک بھی کر سکیں اللہ جہاں تک تفیق دے انشاءاللہ کوشش تو یہی ہے کہ بزنس کمیونٹی کی جو ہے وہ خدمت کرتے رہے ہیں بلکل صحیح اور میں آپ کو ایک باہم بتا دوں یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ بزنس کمیونٹی کی اگر آپ آپ ڈیلیور نہیں کر رہے بزنس کمیونٹی کے مسائل حل نہیں ہو پا رہے تو پھر آپ ایسی ایکٹیوٹیز میں اس حد تک انوالد نہیں ہوتے کہ آپ کے پاس عہدے آ جائیں لوگ آپ پر ٹرسٹ کرتے ہیں تب ہی آپ ان عہدوں پر براجمان ہوتے ہیں آپ اسے اگری کرتے ہیں یہ بلکل ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ سروس دیں گے داجر برادری کے ان کے مسائل کو آگے لے کے چلیں گے تو وہ آپ کے لیے ان کے دل میں جگہ پیدا ہوگی اور وہ آپ کے ساتھ آپ کو ووٹ بھی کریں گے اور آپ کی اپسیسیشن بھی دیں گے تب ہی آپ آگے کسی جگہ کسی عہدے پر پہنچتے ہیں اس میں بلکل میں اتفاق کرتا ہوں یہ بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے لہور چیمبر کے انتخاب آتا رہی ہیں اور قریباً سر پر پہنچ گئے آج پہلا دن ہے کیمپین کا بھی اور پیاف الائنس بہت بڑا الائنس پورے چیمبر میں جو ہے وہ اس کی بات بھی ہوتی ہے اور ہمیشہ سے ہی کئی سالوں سے جیتا بھی چلا رہا ہے وننگ پارٹی اس کو کہا جاتا ہے کیا اس دفعہ تیاریاں کی جا رہی ہیں تیاریاں یہ ہوئی ہیں جی الحمدللہ پندرہ سال سے ہم کلین شیپ کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور تقریباً میرا خیال ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے بھی انشاءاللہ کئی سالوں تک آپ کو نظر آئے گا کہ ہم ہی کلین شیپ کرتے رہیں گے اس کی وجہات یہ ہیں کہ ہم سرویس دیتے ہیں تاجر برادلی کے جو پرابلمز ہیں ان کو سالو کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں ووٹ بھی کرتے ہیں اس قابل کرتے ہیں کہ ہم کلین شیپ کر سکے تو اس کی وجہات صرف یہی ہے کہ ہم تمام تاجر برادلی کو سرویس دیتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ اور ہمیں ووٹ بھی کرتے ہیں ووٹ بھی کرتے ہیں بلکل صحیح اچھا اس دفعہ پیاس کی طرف سے جو کیمپین اب شروع کی جا رہی ہے کیا منشور رکھا گیا ہے کس طرح سے تیاریاں کی گئی ہیں اور جو آپ کے مددے مقابل گروپ ہے ظاہر ہے وہ ہر سال کوشش تو کرتے ہیں کیمپینز بھی کرتے ہیں تاجروں کو کنونس کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں آپ ایز ای نیوٹرل اگر بات کریں تو کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ لوگ اور میمبرز جو ہیں وہ پہ آپ کو سلک کرتے ہیں اس کی وجہات یہ ہے جی ایک تو ہم تمام مارکٹوں سے کینڈیڈ لے کے آتے ہیں سب سے پہلا گیپ تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ان کے وہی کینڈیڈ ہیں جو کہ اقتدار کے بھوکے لوگ ہیں اسی کونی کو بار بار وہ خود ہی آ جاتے ہیں کچھ اپنے سینئر جو انہوں نے ساتھ رکھے ہیں ان لوگوں کو لے آتے ہیں کوئی نیا مارکٹ سے لوگ لائیں تو تب ہی ان کا کوئی طرف کو لوگوں کا دیان ہو ہماری سرویسز آپ کے سامنے ہیں کہ ہم نے لاہور چیمبر میں جیسے سرویسز دے رہے ہیں اس فقر لاہور چیمبر میں تاجر بادری کی سرویسز کے لیے ہم نے نادرہ کا کانٹر بنا دیا ہے ہم نے پاسپورٹ سیکشن بنا دیا ہے آپ کے لیے جو ڈرائنگ لسانس ہے وہ بن گیا ہے ای بی آر کانٹر ہے ایکسائز کا کانٹر ہے آپ اپنی گاڑی کے ٹوکن اور جو بھی مسائل دوں ایکسائز کے آپ لاہور چیمبر میں ان سنگل روف آپ سارے کام اپنے پرابلم سالو کر سکتے ہیں تو یہ ساری ہماری ہی پیار فانٹر لائنز کی سرویسز ہیں جس کو دیکھتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں ہی ووٹ کرتے ہیں اور ہمارا گیپ ایٹی تو ایٹی فائی پرشنڈ ہے اور انشاءاللہ جو عزت کے ہیں اور اسی لئے وہ کلین سویپ استعمال کیا جاتا ہے جب بھی لاہور چیمبر کے الیکشنز ہوتے ہیں اب تو لوگوں کو جسے کہتے ہیں کہ آئیڈیا ہو گیا ہے کہ پیاف گروپ جو ہے اس کے کینیڈیٹس نے وین کرنا ہے اس کی وجہ ہاتھ یہ ہے کہ ہم سرویسز دیکھیں آپ کبھی دوسری طرف تب ہی دیکھیں کہ آپ کی سرویسز پوری نہ ہو رہی ہوں تو یہاں مطلب جو وہ اپنے آپ کو اپوزیشن کہنے والے پہلی بات تو یہ پندرہ سال میں انہوں نے پارلیمنٹ کی شکل اندر نہیں دیکھی وہ اتنی سکے ایک تو وہ اپوزیشن کہنا بند کریں جو ہاں جی جو ہماری پارلیمنٹ ہے اس میں وہ کبھی آئی نہیں ہے تو وہ کیسے اپوزیشن ہیں یہ نہیں پتا ابھی ان کا کوئی بندہ اندر نمائندہ ہوگا تو اپوزیشن وہ کہیں گے نا پس آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کوشش ضرور کرتے ہیں لیکن وہ کچھ سرویسز دیں کو تاجر برادری کے معاملات کو سولو کریں تو تاجر برادری ان کی طرف دیکھیں ایکچولی ابھی جو میں جو کہنا چاہوں گا وہ یہی ہے کہ تاجر برادری کو سنگل یہی نظر آتا ہے کہ صرف پیار فاؤنڈر الائنز ہی ہے جو ان کی سرویسز ان کو دے رہی اور دے سکتی ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہماری ہی جو پارٹی ہے اسی میں سے آپ دیکھیں کے ایٹیکرز بھی آتے ہیں اسی میں سے آتے ہیں کیا وجہ ہے کہ ہمارا جو سرویسز ہے اس کا میار بہت اچھا ہے تاجر برادری مارکٹوں کے لوگ ہمیں اسی لیے پسند کرتے ہیں کیونکہ کبھی ان کو پرابلم نہیں ہونے دی ہم نے ہماری کوشی یہ ہوتی ہے کہ ویدہ نہ آج ان کی پرابلم سولو کر دی بلکل صحیح اور میرے خیال سے یہ بڑا ضروری بھی ہے اور یہی چیز وہ لوگ چاہتے بھی ہیں کہ ایک بریج کا کردار ادا کرتا رہے چیمبر جو ہے اور اس کے لیے موجود ہیں اور دیداران جو بھی وہاں پر موجود ہیں وہ تاجر برادری کے لیے آواز بلند کرتے رہے ہیں آپ نے کہا کہ پچھلے پورے ایک سال میں بڑی زبردست کارکردگی رہی پیاف کیا اور چیمبر میں بہت سی فسیلیٹیز جو ہیں وہ سال کے لیے منشور کیا ہے کس طرح تاجروں کو کنونس کیا جا رہا ہے ابھی کون کون سے مسائل ہیں ایک تو سب سے پہلے جو پہلی گورنمنٹ تھی اس نے سکویز کیا ہوا تھا تاجروں کو بہت زیادہ تاجر ان کے خلاف ہوئے تھے شایدونی کی بدباؤں کی ویدہ سے ان کی گورنمنٹ گئی ختم ہوئی کیونکہ تاجروں کو اتنا زیادہ تنگ کیا جا رہا تھا ریوینیو ٹارگٹ دیکھے جا رہے تھے لیکن یہ نہیں دیکھا جا رہا تھا کہ جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ان کو کیسے لانا ہے جو ٹیکس نیٹ میں تھے انہیں سکویز کر رہے تھے اور جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے وہ یہی دیکھ رہا تھا کہ اگر ان لوگوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو پھر میں ٹیکس نیٹ میں کیوں جاؤں بلکل صحیح بلکل صحیح ہماری سب سے پہلی یہی ہے کہ ہم نئی آنے والی گورنمنٹ کو ویلکم کرتے ہیں اور انشاءاللہ جو بھی ان کے ساتھ ہم جو بھی ان کو اچھے ایڈوائیز کر سکے وہ ایڈوائیز کریں گے اور تاجر برادری کو میکسیمم کوشش یہ کریں گے کہ وہ ٹیکس نیٹ میں آئیں اور جو ان کے اوپر بردن اٹیکس کا زیادہ جو ریٹ زیادہ ہے ان کو کم لے کے ہیں یہی ہمارا مشہور ہے اس زفرے کا کہ ہم نے تاجر برادری کو جو ایز آف ڈوائنگ بیزنس ہے اس کی طرف لے کے آنا ہے اور انڈسٹری کی طرف ہم کوشش کریں گے کہ انڈسٹری کا جو لوگ ہیں ان کو بھی فسیلیٹیٹ کیا جائے سب سے پہلی بات یہ ہے ہمارے یہاں ڈیفیسٹ کو کم کرنے کے لیے یہ تو ضرور سوچا جاتا ہے کہ ایمپورٹ بہت زیادہ ہے ایمپورٹ کیوں ہوتی ہے ایمپورٹ اس لیے ہوتی ہے کہ ہماری مارکٹ کے ڈیمانڈ ہے جب ہماری ڈیمانڈ پوری نہیں ہوگی ہمیں ایمپورٹ کرنی پڑتی ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم ایز آف ڈوائنگ بیزنس کی طرف جو لے کے ہیں اپنے منفیکچرز کو ان کو فسیلیٹیٹ کریں وہ ہماری کم از کم ایکسپورٹ نہیں تو لوکل ضرور یاد کو بھی پورا کریں تو ہمارا جو ہے ڈیفیسٹ جو ہے ڈیفیسٹ وہ کم ہو سکتا ہے تو ہمارا مشہور میں اس دفعے یہ ہی ہے میکسیمم جتنی بھی تاجر باتنی کے لیے فسیلیٹی ہو سکے گورنمنٹ کی طرف سے اس کے لیے کام کیا جائے اور انشاءاللہ ہم آپ کو سکسس ہو کے دکھائیں بلکل سے آنے والی یہ جو اب آ چکی ہے حکومت نئی آنے والی حکومت سے کیا امیدیں ہیں اور کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ پالیسیز چینج ہوں گی کہیں تاجروں کے لیے جو ہے وہ سپیس دی جائے گی ان کو تاکہ وہ بھی اپنا کردار ادا کر سکیں وہ بھی کھل کر اپنا بزنس بھی کر سکیں اور پھر ملک کے لیے یا جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ٹیکس نیٹ میں نہیں آتے فور اگزامپل اگر ہم صرف یہی ایک بات لے لیں تو اس میں اپنا کردار ادا کر سکیں خود برچڑ کر حصہ لیں اس چیز میں سب سے پہلی بات تو جی انہوں نے عزت سے اگر آپ کو پتا چلا ہوگا کہ انہوں نے یہ کیا کیا ہے کہ سٹیک ہولڈرز کو بھی اپنی کمیٹیز میں لیا ہے پہلے ہی ہوتا تھا کہ جو یہ پروفیسر حضرات کو لے آتے تھے انہوں نے بکس میں جو دیکھا اور بتا دیا اور پالیسی بنا دی جب تک سٹیک ہولڈر کو آپ جو آن گراؤنڈ چیزوں کو فیس کر رہے ہیں جب تک وہ وہاں پر نہیں ہوں گے اگر وہ نہیں ہوں گے تو آپ کے مسائل دور نہیں ہو سکے بلکل صحیح بیسک پرابلم سٹیک ہولڈرز کو ہوتی ہیں اگر وہ درمیان میں بیٹھیں گے آپ کو اڈوائز کریں گے تو کافی معاملات صحیح نظر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے تو جو کہ گورنمنٹ کی پالیسیز نظر آ رہی ہیں جو کہ وہ کفائل شہری کی طرف ہیں تو ہم ان کا بلپوس ساتھ دیتے ہیں انشاءاللہ ہم بھی پوری کوشش کریں گے کہ کفائل شہری کی طرف آئیں میرا خیال انہیں تھوڑا سا ٹائم دیا جائے تھوڑا سا ٹائم دیا جائے تھوڑی سی سپیس دی بھی جائے تھوڑی سی سپیس لی بھی جائے ناثر صاحب جہاں آپ کی بہت ذمہ داری ہے بینگ سینئر وائس شیئرمن پیاف اور چیمبر سے آپ کا تعلق بہت پرانا ہے جہاں پر میں جتنے بھی عہد دران ہے سب کی بات کریں جہاں پر ان کی ذمہ داری تاجروں کے لیے ہے وہیں پر کچھ ذمہ داری حکومت کے لیے بھی ہوتی ہے کہ وہ تاجروں کو بھی کنونس کریں کہ حکومت کی پالیسیز جو سوٹ کر رہی ہیں اس کے اکارڈنگلی وہ بھی کام کریں اور پھر جو تاجروں کے مسائل ہیں وہ حکومت تک پہنچ جائے تاکہ حکومت ان کو فسیلیٹیٹ کریں تو یہ جو ایک بریج ہے یہ آنے والے دنوں میں آنے والی اب آپ کی بھی جو آنے والی نئی گورنمنٹ ہوگی چیمبر کی اس میں یہ کتنا ضروری ہو جائے گا اور کتنا اس میں مشکل ہوگا اس بریج کو کریئٹ کرنا اس پر میں ضرور بات کرنا چاہوں گی اور پھر پیاف کی ایتسیل بھی بات کریں گے انڈسٹری ایک بہت اہم رول پلے کر رہی ہے پاکستان کی مریشت میں لیکن بہت سالوں سے وہ رول پلے کرنے کی بجائے خود انڈسٹری جو ہے وہ تباہ حالی کا شکار ہے اس کی کیا وجہات ہیں کیا سولوشنز ہیں اس پر بھی بات ہوگی ایک چھوڑی سی بریک کی طرف جانا ہے مجھے ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے ناصر حمید خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر وائس چیئرمن ہے پیاف اور لاہور چیمبر کے الیکشنز کے حوارے سے ہم بات کر رہے تھے کیا تیاریاں ہیں پیاف کی جانب سے اور پھر کس طرح سے تاجر برادری کے مسائل کے حل کے لیے پرعظم نظر آتا ہے یہ پیاف فاؤنڈر الائنس ناصر صاحب جسے ابھی بریک پر جانے سے پہلے ہم نئی حکومت کی بات کر رہے تھے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں تاجروں کی نئی حکومت سے اور جتنے بھی عہد دران ہے لاہور چیمبر کے اور جو آنے والے عہد دران جو منتخب ہوں گے اب الیکشنز کے بعد اگر پیاف کے ہوتے ہیں جو کی چانسز ہیں کہ پیاف کی طرف پیاف فاؤنڈر الائنس کی طرف سے ہی ہوں گے ان کا منشور کیا رہے گا اس سلسلے میں کہ گورنمنٹ کو کیسے فسیلیٹیٹ کرنا ہے اور اسی طرح سے تاجروں کو کیسے فسیلیٹیٹ کرنا ہے سب سے پہلے کہ دونوں طرف سے ہی تھوڑی سے فسیلیٹیز کی ضرورت ہے کیونکہ گورنمنٹ کو بھی چلنے کے لیے ٹیکسز کی ضرورت ہے ریونیو کی ضرورت ہے اس کے لیے مطلب آپ دیکھیں کہ رشتہ تین سال میں ہم نے کافی لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لائے اس کی وجوہات یہ ہے کہ پہلے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جو میمبر تھے وہ کچھ سولہ ہزار کے قریب تھے اس وقت ساڑھے بائیس ہزار کے قریب چلے گئے وہ ساڑھے پانچ ہزار کا جو ساڑھے چھے ہزار کا گیپ ہے وہ یہ نیا ٹیکس پیر ہے جو ٹیکس نیٹ میں آیا اور اس نے میمبرشپ بھی لی اور ویس نیٹ میں آیا سیکنڈ گورنمنٹ سے ہماری یہ ہی ہے کہ میکسیمم جو ہے وہ فسیلیٹیٹ کیا دیا تاجروں کو ایس آف بین بزنس لی رہے ان کو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو اپنی ریٹرن فارم ہے اس کو بڑا سمپلائز کریں ہر تاجر آرام سے اس کو فیل کر سکے بلکل صحیح کہ جب تک آپ دپارٹمنٹ کے اندر اس معاملات کو رہے گا اور تاجر وہ ڈرتا ہے جب جب اس کا خوف ختم ہوگا اب دیکھیں پچھلی گورنمنٹ کبھی 40 بی لے آئی سیکشن 38 لے آئی اس کی کیا آئی کہ دوسرے لوگ جو تھے وہ ڈر گئے انہوں نے کہا جو اورڈی ٹیکسپیر ہے اس کے ساتھ بچارے کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اس کے وہ چھاپے پڑھ رہے ہیں اس کے کپیوٹر اٹھائے جا رہے ہیں اس کا سیئے کیا جا رہا ہے تو میرا گورنمنٹ کو یہ ایڈوائیس ہے کہ ان معاملہ سے اور آسانی پیدا کرنے ہوگی آسانی پیدا کریں سب کے لیے آسانی پیدا کریں گے تو ان کے لیے بھی آسانی پیدا ہوگی اور ان میں ریونیو میں بھی اضافہ ہوگا جتنا آپ چیزوں کو آسان کرتے چلے جائیں گے اتنا لوگوں کے لیے سمجھنا ایزی ہو جائے گا اس چیز کو ایکسپٹ کرنا آسان ہو جائے گا تاجر کے پاس ٹائم کی کمی بہت زیادہ ہوتی ہے جو پہلا نظام تھا اس میں اگر آپ کیاکلیٹ کریں تو 138 آرز لگتے تھے ہمیں تمام ڈاکورٹیشن کرنے کے لیے سیٹ ٹیکس ریٹرن فائل کرنی ہے انکرٹرن فائل کرنی ہے اور یہ سارے معاملات کے لیے اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا سوچنا پڑے گا ٹائم کے جو سیونگ ہے وہ اسی میں ہے کہ ہم اس کو ایزی نس دیں تھوڑی سی اس میں مام کو ایزی کریں تو میرا حیال ہے ایسے معاملات کو کرتے ہوئے گورنمنٹ کو کافی نظر آئے گا کہ انشاءاللہ لوگ ٹیکس نیٹ میں بھی آئیں گے اور ریونیو میں بھی اضافہ ہوگا بلکل صحیح گورنمنٹ سے تو یہ ایکسپیکٹیشنز ہیں لیکن گورنمنٹ بھی بہت سی ایکسپیکٹیشنز رکھتی ہے تاجروں سے اور جنرلی بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو تاجر ایک بہت اہم کردار عطا کرتے ہیں وہ انڈسٹری ہے وہ ٹریڈ ہے یہ دونوں جو فیلز ہیں دونوں جو دپارٹمنٹس ہیں یہ کسی بھی ملکی معیشت میں بڑا اہم کردار عطا کر سکتے ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ خود انڈسٹری اگر سپیسفیکلی بات کی جائے تو زبوحالی کا شکار ہے خود انڈسٹری جو ہے وہ ایک ڈینجر زون میں کہیں چلی گئی ہے کہ وہ اپنا کردار اس طرح سے عطا نہیں کر پا رہے ہی جس طرح ایکسپیکٹیڈ ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہو ہمارا بڑھتا جا رہا ہے ہماری ایکسپورٹ کم ہوتی جا رہی ہے کسی نے اس کی طرف سوچے ہی نہیں کہ کیوں کم ہوتی جا رہی ہے سب نے یہ ہی سوچا کہ امپورٹ کا جو بیلا وہ کم ہوگا تو جو ہے ہمارا دیفیسٹ کم ہو جائے گا بیسک یہ ہے کہ ان کے ریفنٹس کا معاملہ بہت دیر سے آپ نے بھی دیکھا ہوگا دو سال سے چلتا ہوا آ رہا ہے پشلی گورنمنٹ کی جو بعد میں کومت آئی ساگڑات ساب کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم دے رہے ہیں ریفنڈ واپس کر رہے ہیں تو دو سو اسی بیلین ریفنڈ تھے کیونکہ پانچ بیلین صرف واپس کیے گئے تو وہ اونٹ کے موں میں زیرے والا نظام تھا اب یہ دیکھیں کہ جو منفیکچرر ہے اس کے پاس ایک لیمیٹیڈ فنڈ ہوتے ہیں اسی کو اسے سرکل کرنا ہوتا ہے جب آپ وہ روگل ہوتے ہیں تو اس کے لیے اس کو مومنٹ کرنا مشکل ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے گورنمنٹ کو چاہیے جہاں سے مرضی فنڈ ریلیز کریں جو ریفنڈ ہے وہ فوری ریلیز کریں یہ آپ کی پہلی ڈیمانڈ ہے اس حکومت سے فوری وہ جو ہے وہ ان سے جو ہے ریفنڈ واپس کیے جائیں تاکہ وہ اور ان کو ٹیکس میں بھی تھوڑا سی چھوٹ دی جائے کیونکہ اس وقت انڈسٹری بہت نیچے جا چکی ہے اس کو دوبارہ کرنے کے لیے سب سے پہلا ایشو یہ ہی ہوگا کہ انہیں جو آسانیاں دیں گے تو وہ اپنے لیے مومنٹ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں کہ نئے پی ایم صاحب نے یہ تو آنونس کر دیا کہ فوراں انویسٹر کے لیے میرے آفیس میں ایک سیپرڈ آفیس ہوگا تو ان کو ایک آفیس ان کے لیے تو ایک آفیس یہاں کی جو انڈسٹری ہے اس کے لیے بھی بنانا چاہیے تو یہاں انڈسٹری لگی ہوئی ہے اس کو بھی ضرورت ہے اس کو بھی ہلپ کیا جائے کیونکہ ہم جو باگتے ہوئی ہیں تو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جو بیٹھے ہوئے ہیں اس کو بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے اس کی طرف اگر گورنمنٹ آئے گی تو گورنمنٹ کو کافی فائدے فیل ہوں گے اور تاجر جو ہے یہ سچا پاکستان نہیں اور انشاءاللہ تاجر اس گورنمنٹ کی ہیلپ کرے گا اچھا یہ گورنمنٹ بجٹ کی تیاریاں بھی کر رہی ہے انہوں نے بجٹ بھی دینا ہے اور تمام چیزوں کو plan up بھی کرنا ہے اس میں انڈسٹری کی طرف سے کیا suggestions جائیں گے چیمبر کی طرف سے کیا suggestions جائیں گے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈسٹری جو امپورٹ میں انہوں نے مشکلات کھڑی کر دی ہیں جو raw materials ہیں انہوں نے آنے میں اتنی problems ہیں ایک تو سب سے پہلے ان کو open account system اس کو دوبارہ فال کرنا چاہیے پچھلی گورنمنٹ نے bank to bank agreement system جو نیا introduce کروایا وہ کمل طور پر fail ہو چکا ہے کیونکہ more than 1400 containers stuck ہوئے پڑے ہیں اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں کسی کو اس کی سمجھ نہیں ہے ایک limited container آتا ہے اس کے پاس 7 days free ہوتے ہیں اس کے اندر اندر اس نے cleaners کروانی ہوتی ہے یہاں containers کو دو دو مہینے ہو گئے ہیں جو cleaners میں نہیں جا سکے اس کی وجوہات یہ ہے کہ انڈسٹری کو بھی نہیں پتا لگ رہا اور جو پیچھے exporter ہے جہاں سے product آ رہی ہے اس کو بھی نہیں پتا چڑ رہا اس کو کیسے manage کرنا ہے اس میں تھوڑا سا easiness لائیں اس کو فیل فوری اتنا جلدی نہیں ابھی لوگوں کو پہلے educate کرتے پھر اس قانون کو لاتے لیکن وہ پچھلی government جو تھی وہ جاتی جاتی اس کا تھا میں یہ بھی کرلوں وہ بھی کرلوں وہاں سے بھی پکڑ لوں وہاں سے بھی پکڑ لوں اس میں تاجر کا بہت نقصان ہوا ہے تو ان کو فیل فوری تاجروں کے لیے کچھ جو ہے نئے انتظامات کرنے چاہئے کہ تاجروں کے ساتھ بیٹھ کے کوئی policy بنای جائے جس سے تاجروں کو آسانی پیدا ہو یہی میرا خیال ہے بہتر سب سے پہلے جو ہمارا ہے advice ڈیوانڈ اور advice ہے حکومت کو وہ یہی ہے بالکل موسیقی